پینسونک کا یہ آوٹڈوڈ پی سی بی ہے اور یہ بلکل ڈیٹ پڑا ہوا ہے ابھی یہ بلکل آن نہیں ہو رہا ہے اور اس میں ہواک ہے وہ میں آپ کو سیچویشن بتا دیتا ہوں تو کیا کیا ہے کسٹمر نے جب انسٹال کروایا ہے اس کی جو الیکٹرک پولیڈٹی ہے وہ کسی استاد نے غلط لگا دی ہے جب وہ غلط لگا دی ہے تو پھر کیا ہوا ہے کہ یہ پی سی بی جو ہے وہ ون وی کے اندر اندر اس نے اپنا کام چھوڑ دی ہے اب اس میں پرابلم آ چکی ہے تو اس وقت میں نے کچھ حد تک اس کی پر طریقے کار بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ ایسا ہوتا ہے کہ نارملی جب پی سی بی میں کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو اور خاص طور پر ہائی سائٹ جو ہے وہ بلکل اوکے ہو پھر اس کی تیسٹنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اس کا مین فیوز ہے اس کو چیک کر لیا ہم نے پھر اس کے بعد یہ کپیسٹرز تینوں کپیسٹرز کو چیک کر لیا یہ بلکل اوکے ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے پھر جو اگلا طریقے کار ہے وہ ہے اس کا آئی پی ایم کو ٹی کرنا اس کے آئی پیٹی کو ٹیسٹ کرنا اور اس کے علاوہ دونوں پر بریجٹ ایکٹیفائر لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کرنا کہ یہاں پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہ تمام چیزیں صحیح ہیں آپ کو میٹر بلکل اوکے شو کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جو اگری ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اس کے ایس ایم پی ایس سرکر پر تو ایس ایم پی ایس سرکر اگر کام کر رہے ہیں تو پھر یہ پیسی بھی کام کرے گا اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو پھر پرابلم ہو سک ہے تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے کام کی ہے وہ میں نے یہ کام کی ہے کہ یہاں پر لگا ہوا یہ ایس ٹی آر آئی سی ہے جو کہ سوچنگ بیس آئی سی ہے اس کو میں نے چینج کر دیا ہے تو اکثر اس کے چینج کرنے سے یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جاتی ہے لیکن سوچنگ آئی سی بلکل اوکے ہے یہ اس کا نمبر ہے جی ایس ٹی آر وی ون فائف ٹو تو یہ اس میں لگا ہوا تھا تو اس کو میں نے چینج کیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا سیم ہی پرابلم اس میں ابھی آ رہی ہے لیکن بعض دفع یہ ٹ ہوتی ہے بورڈ کی وہ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس کے لیے آہ تمام سیفٹی پرکاشنز میں نے کر لی ہوئے ہیں جو آئی پی ایم سے آنے والی آہ یو بی ڈیو وائرز ہیں ان کو میں نے سیف کر لی ہے اس کے علاوہ اس میں لگی تمام جو ارثنگ وائرز ہیں ان کو میں نے سیف کر لیا ہوئے ہیں اب اس پی سی بی کو اس کے ریکٹر کے ساتھ ہم اٹیج کر دیں گے وائرز کو اب یہ ہے جی وہ آئی سی ون نمبر سے لے کر اور یہ ایٹ نمبر تک یہاں پہ پینیں آ رہی ہیں تو یہ سوچنگ ایسی ہے یہاں سے سوچ ہو کے سسٹم جو ہے وہ آگے جاتا ہے اس چوپر میں یہ پین سے یہ کے اور یہاں تک تو یہ باقی اس کا یہ فیڈ بیک ہے یہ اپٹو کپلر یہاں پہ لگا ہوئے نیسی کی طرف اب یہاں پر ہم نے چک کرنا ہے کہ کیا یہ سوچنگ کر رہا ہے کی نہیں کر رہا تو اس کے لیے یہاں پر وولٹیجز پوزشن دی گئی ہے کمپنی نے یہاں پر وولٹیجز لکھنی ہوئے ہیں تو یہ پوزشن جو ہے وہ 15 وولٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ 13 وولٹ ٹیسٹ ہوں گے یہاں پر اب اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم الیکٹرک لگائیں گے لیکن الیکٹرک پولارٹی جو ہے وہ پروپر لگائیں گے تاکہ کسی قسم کا ہمیں پرابلم یہاں پر فیز نہ کرنی پڑے اب اس کو میں الیکٹری دے جاتا ہوں اب یہاں پر ہم وولٹیجز چیک کر لیں گے یہاں پر کوئی وولٹیجز جو ہے وہ اس وقت نہیں آرہے ہیں دیکھیں کسی قسم کے کوئی وولٹیج نہیں ہے لیکن یہ کپیسٹر پہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں 9.20 وولٹ جو ہے وہ مل رہے ہیں اس کے بعد یہ 15 وولٹ ہے تو 15 وولٹ پوائنٹ ایک یہاں پہ لگا لیں گے پوزیٹیو یہاں پر اور نیگٹیو یہاں سے لے لیں گے تو یہاں پر بھی جو وولٹیج ہے وہ بن رہے ہیں دیکھیں زیادہ ہوئے چودہ ہوئے 15 ہوئے اور یہ دیکھیں فلکسٹویشن سی یہاں پر پوزیشن میں آ رہی ہے تو یہاں پر ہمیں کم وولٹ بل رہے ہیں اب اس کا جو مین ڈرائیو سسٹم ہوتا ہے جو کہ مایکرو کنٹرولر کو آن کرتا ہے وہ یہاں پر ہے 5 وولٹ وولٹیج ریگولیٹر اب ہم اس سائیڈ سے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر اگر وولٹیج بن رہے ہیں کیونکہ 9 وولٹیج آ رہے ہیں تو یہاں پر اس پوائنٹ پر ہم نے 8 وولٹ جو ہم دے لیں گے یہاں پر پوزیشن پروپ رکھ دیں گے اور دوسری طرف جو گراؤنڈ ہے تو یہاں سے لے رہتے ہیں گراؤنڈ تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 8 وولٹ جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں بلکہ یہ کچھ ملی وولٹ ہیں یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم پھر اس کے اوپر بھی چیک کر لیں گے تو یہاں پر بھی اس کی پوزیشن جو ہے وہ واضح لکھ ہوئی ہے یہ آئی ہے یعنی کہ انپوٹ یہ سائیڈ یہ سینٹر گراؤنڈ ہے اور یہ آؤٹپوٹ ہے تو پہلے ہم انپوٹ پر دیکھ لیں گے آلیڈ ہم نے ویسے چیک تو کر لیا ہے لیکن پھر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر کوئی وولٹی جو ہے وہ نہیں آ رہا تو آؤٹپوٹ میں بھی کوئی وولٹیج نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 8 وولٹ ہیں یہ مسنگ ہو رہے ہیں کسی ایک پوزیشن پر اب اس کے لیے تمام ڈیوڈ ریزیسٹنس بغیرہ لگی ہوئی ہیں ان کی میں نے جب تیسٹنگ کی تو پہلے میں اس کو بند کر دیتا ہوں الیکٹر میں نے بند کر دی ہے اب اس کپیسٹرز کو میں یہاں سے ڈسچارج کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو چوپر لگا ہوا ہے یہ اس کی جو لو سائیڈ وائنڈنگز ہیں ان میں پرابلم آئی ہوئی ہے تو دیکھیں یہاں پر 1 2 3 4 یہ چوتھی پین اور یہاں پر دیکھیں یہ ڈیوڈ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی ایک ڈیوڈ لگی ہوئی ہے تو دوسری سیٹ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ڈیوڈ لگی ہوئی ہے یہ ڈیوڈ 24 اور ڈیوڈ 22 تو ان ڈیوڈ کو ہم چیک کریں گے کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹن ہے کیونکہ یہ لیکشری وائنڈنگز ہوتی ہیں تو یہاں پر ہی جو ہے وہ لو والٹیجز کریئٹ ہوتے ہیں اب اس کے لیے میں میٹر کو لے جاؤں گا ڈیوڈ موڈ میں تو یہ دیکھیں یہ ڈیوڈ جو ہے وہ ڈی 22 یہ بلکل اوکے شو ہو رہی ہے اب اب اس کی ریورس پولائٹی پہ بھی دیکھ لیں گے کیونکہ لیکش بغیرہ نہ ہو تو یہ دونوں سیڈ سے ہمیں دکھا رہی ہے لیکن اس طرح دکھانا کیونکہ سسٹم میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے اب جو ہے وہ ہم دوسری کو چیک کر لیں گے تو ڈی 24 چیک کر لیتے ہیں تو ڈی 24 جو ہے وہ دیکھیں بلکل پوائنٹ صفر صفر شو کر رہی ہے تو یہ شوٹ سرکوٹ ہو چکی ہے اب دوبارہ اس طرح سے میں پولائٹی چینج کر کے دیکھ لیتا ہوں تو پولائٹی چینج کرنے کے بعد بھی سیم ہی پوزشن جو ہے وہ اس کی آ رہی ہے تو ایسی پوزشن میں جو ہے وہ وولٹیج ریگولیٹر کا نہ چلنا بنتا ہے اب اس ڈیوڈ کو جو ہے وہ ہم یہاں سے آؤٹ کر لیتے ہیں اس پہ نکال لیتے ہیں یہاں سے جی ڈیوڈ کیونکہ ڈی سالڈر ہو چکی ہے یہ میں نے نکال لی ہے دیکھیں یہ میں سیور ہی شو کر رہی ہے تو یہ ختم ہو گئی ہے اب یہ جو پی سی پی ہے یہ بالکل اوکے ہو چکا ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس میں میں نے کیا کیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں اس کو الیکٹرک لگا رہا ہوں اور آپ اس کے سوچنگ کی آواز کو سن لیں گے تو آپ نے سنا کے اس کے جو سوچنگ کی آواز ہے وہ آ چکی ہے مطلب کہ یہ پی سی پی جو ہے وہ وہ آن ہو چکا ہے کیونکہ اس کے صرف ایس ایم پی ایس میں پرابلم تھی وہ میں نے ٹھیک کر دیا اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو ایکسپین کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم اس پی سی بھی کو آف کر دیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیوڈ ایک لگائی ہوئی ہے ڈی ٹونٹی فور کی جگہ لیکن یہ کافی بڑی ڈیوڈ ہے جبکہ اس سے پہلے جو لگی ہوئی تھی وہ چھوٹی ڈیوڈ تھی اب جو پہلے لگی ہوئی تھی اس کا نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا نمبر ہے جی وان پوائنٹ زیڈ سکس سیون یہ اس کا نمبر ہے یہ ایک فاسٹ ریکاوری ڈیوڈ ہے تو اس کی جگہ یہ میں نے لگا دی ہے جس میں ایف آر وان زیرو سیون تو یہ بھی ایک فاسٹ ریکاوری ڈیوڈ ہی ہے جو میں نے اس میں انسٹال کی ہے اس کے علاوہ اس میں جو پرابلم آ رہی وہ آ رہی تھی اس کے وولٹیج ڈیگولیٹر میں تو یہ جو پرانا وولٹیج ڈیگولیٹر ہے یہ والا اس میں لگا ہوا تھا امنی کی طرف سے تو اس کو نکال کے میں نے اس کی جگہ یہ والا جو وولٹیج ڈیگولیٹر ہے وہ میں نے لگا دی ہے اور پی سی بھی جو ہے وہ بلکل اوکے ہو چکے وہ اپنی اوریجنل پریسشن میں آ چکے اور اس وقت بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں